ہر روز قریب پندرہ سو فلائٹس یو ایس سے یورپ جاتی ہیں اور ان میں سے زیادہ در ایٹلانٹک اوشن کے اوپر صرف یہی خاص روٹ ہی استعمال کرتی ہیں یہ ایک طرح کا جہازوں کا انویزیبل ہائیوے ہے جس میں سارے جہاز ایک دوسرے سے ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے سے آگے پیچھے اڑتے ہیں سائیڈ ویز ان کا فاصلہ 30 کلومیٹر جبکہ ایلٹیٹیوٹ کے بات کی جائے تو یہ ایک دوسرے سے صرف ایک ہزار فیٹ اوپر نیچے ہی ہوتے ہیں یعنی قریب 305 میٹرز کبھی آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا یا پھر کوئی ویڈیو تو ضرور دیکھی ہوگی جس میں ملٹیپل جہاز آسمان میں ہی ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں ایسا خاص طور پر یو ایس سے یورپ کی فلائٹس میں دیکھا جاتا ہے جس میں اس انویزیبل ہائیوے کو استعمال کیا جاتا ہے پر سوال ہے کہ جب پورا آسمان خالی پڑا ہے تو پائلٹس یہاں ایک دوسرے کے قریب اہ کر انتہائی رسکی سیچوئیشن میں صرف اسی خاص روٹ کو ہی استعمال کیوں کرتے ہیں ناظرین جہازوں کے اس انویزیبل ہائیوے کو قریب 100 سال پہلے ڈھونڈا گیا تھا 1920 میں وزابرو اویشی نامی ایک جیپنیز میٹیرولوجس نے آسمان میں کئی ویدر بلونز ریسرچ کے مقصد سے بھیجی تھے انہوں نے نوٹس کیا کہ 30 سے 40 ہزار فیٹ کے ایلٹیٹیوٹ پر آسمان میں ایک انویزیبل طاقت ہے جو کہ بلونز کو انتہائی تیز رفتار سے ایسٹ کی طرف لے کر جاتی ہے ان کی اس ریسرچ پر دنیا نے زیادہ دھیان نہیں دیا لیکن پھر 25 سالوں کے بعد ورلڈ وار ٹو میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے دنیا نے چیپنیز سائنٹسٹ کی اس ریسرچ کو سیریس لینا شروع کر دیا اپریل 1945 میں چھے دوست پکنک منانے امریکان اسٹیٹ اوریگن گئے تو وہاں جنگل میں ان کو ایک بہت بڑا بلون پڑا ہوا نظر آیا انہوں نے ایکسائٹمنٹ میں آ کر اس کو گھسیٹ تو لیا لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ اصل میں یہ کیا خطرہ مول لینے جا رہے ہیں اس بلون میں بوم لگا ہوا تھا جو ہلنے جلنے سے پھٹ پڑا اور چھے کے چھے دوست جان سے ہاتھ دھو بیٹھے پورے یوئس میں اس قسم کے کئی اور انسیڈنس بھی ریپورٹ ہوئے انویسٹیکیشن ہوئی تو معلوم پڑا کہ یہ بلونز دس ہزار کلومیٹر دور فیسفک اوشن کے اس پار جیپان نے لانچ کیے تھے صرف دو چار نہیں بلکہ جیپان نے نو ہزار کے قریب بلون بومز لانچ کیے تھے جن میں سے تین سو اپنے ٹارگٹ یوئس میں لینڈ ہوئے جیپان نے وصابرو اوشی کی ریسرچ کا فائدہ اٹھا کر یہ بلونز لانچ کیے تھے جو تیز ہواوں میں بہتے ہوئے یوئس تک جا پھونچے تب سے لے کر تیس سے چالیس ہزار فیٹ اوپر تیز ہواوں کے اس ٹنل کو جیٹ اسٹریمز کہا جاتا ہے قریب پورا سال ہی یہ ہواے میکسیمم دھائی سو کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے ایسٹ کی طرف ٹریبل کرتی ہیں ان کو ناظرن ہیمی سفیر میں بھی نوٹس کیا گیا ہے اور صدرن میں بھی یہ ٹیوب کی شکل میں ٹریبل کرتی ہیں جس کی چوڑائی کئی سو کلومیٹر جبکہ موٹائی چار کلومیٹر ہوتی ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی کوئی فکسٹ لوکیشن بھی نہیں ہے سائزتانوں کا ماننا ہے کہ پولز اور ایکویٹر میں ٹیمپریچر ڈفرنس کی وجہ سے یہ تیز ہوایں پیدا ہوتی ہیں ایکویٹر کی گرم ہوا جب پول کی طرف ٹریبل کرتی ہے تو جیٹ اسٹریمز پیدا ہوتی ہیں لیکن ایکویٹر سے نورت پول کی طرف اگر ہوا ٹریبل کرے گی تو اس کو ساؤت سے نورت جانا چاہیے پر یہ جیٹ اسٹریمز ویسٹ سے ایزٹ کی طرف کیوں ٹریبل کرتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ایرث کی روٹیشن بتائی جا رہی ہے ہمارا ایرث قریب سولہ سو کلومیٹر پر آرکی سپیڈ سے انٹی کلوک وائز ڈیریکشن یعنی ویسٹ سے ایسٹ کی طرف روٹیٹ کر رہا ہے نوردرن اور سوڈرن ہیمی سفیر میں ان تیز ہواوں کو پولز کی طرف ٹریبل کرنا چاہیے لیکن ایرث کی روٹیشن ان کو ویسٹ سے ایسٹ ٹریبل کرنے پر مجبور کر رہی ہے اب آج آتے ہیں ہم اپنے مین کوئیشن کی طرف کہ ایٹلانٹک اوشن کے اوپر یو ایس سے یورپ جانے کے لیے ایک دن میں پندرہ سو جہاز صرف ایک ہی بات کیوں استعمال کرتے ہیں دینا شروع کیا تھا جس طرح پیسیفک اوشن کے اوپر بھی جیٹ اسٹریم پائی جاتی ہے اسی طرح یو ایس سے یورپ کے سفر کے دوران ایٹلانٹک اوشن کے اوپر بھی جیٹ اسٹریم موجود ہیں دورانے سفر پائلٹس جہاز کو جان پوچھ کر جیٹ اسٹریم کے اندر لے کر جاتے تھے کیونکہ دو سو پچاس کلومیٹر پر آر کی ہوایں جہاز کو آگے کی طرف پوش کرتی تھی اس سے جہاز کی سپیڈ بھی بڑھ جاتی تھی تربلنس بھی کم ہو جاتی تھی اور ظاہر ہے فیول کی بھی کافی بجت ہوتی تھی اسی طرح اگر یورپ سے واپس یو ایس جانا ہو تو پھر پائلٹس کوئی بھی دوسرا روٹ استعمال کرتے پر جیٹ اسٹریم سے دور ہی رہتے کیونکہ اب یہ ہوایں اپوزٹ ٹیریکشن میں ہوتی تھی جس سے جہاز پر الٹا اثر پڑتا تھا وقت گزرتا گیا اور ائر لائٹ انڈسٹری دیزی سے گروہ کرتی گئی تمام پائلٹس ایس کی طرف جانے کے لیے اب جیٹ اسٹریمز کا استعمال کرنے لگی پر سب سے بڑا مسئلہ تھا جیٹ اسٹریمز کے اندر بڑھتی ہوئی ٹریفک کا جس سے ایکسیڈنٹس بھی ہو سکتے تھے یہ کام ائر ٹریفک کنٹرولر یعنی ایٹی سی کا ہوتا تھا کہ وہ فیدر کے حساب سے فلائٹس کا روٹ پلین بنائیں تاکہ جیٹ اسٹریمز کے اندر کوئی جہاز ایک دوسرے سے نہ ٹکا ہے یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ائر ٹریفک کنٹرول ٹاور پہ لگے ریڈارز جہازوں کی لوکیشن ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس لوکیشن کے بیسس پہ کونسا پلین کتنے ایلٹیٹیوٹ پہ اور کتنی سپیڈ سے فلائے کرے گا یہ سب کچھ ایٹی سی ان کی لوکیشن جاننے کے بعد ہی مینج کر پاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان ریڈارز کی رینج اتنی زیادہ نہیں ہوتی یہ زیادہ سے زیادہ ایک سو اٹھائیس کلومیٹر کی رینج میں موجود جہازوں کی پوزیشن ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں یعنی فرض کر لیں کہ نیو جارک ایٹی سی کے ریڈار کی رینج صرف اس سرکل جتنی ہے جس کا ریڈیس ایک سو اٹھائیس کلومیٹر سے ہے جہاز اس سرکل سے باہر جاتے ہی ریڈار کی رینج سے غائب ہو جاتے ہیں تو اب ایٹی سی کو جہاز کی لوکیشن کا کیسے معلوم پڑے گا اوشن تو ہزاروں کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اس کے اوپر اٹھنے والے جہاز اپنی پوزیشن ہر چودہ منٹوں کے بعد سٹلائٹ یا پھر ہائی ریڈیو فریکنسی کے ذریعے کنٹرول ٹاور کو پیشتے ہیں پر ان چودہ منٹوں میں تو کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے اسی لیے 1965 میں ایک نیا سسٹم انٹروڈیوز کروایا گیا اس کو نورترن ایٹلانٹک اورگنائزڈ ٹریک سسٹم یا پھر نیٹ اوٹی ایس کہا جاتا ہے اس سسٹم میں امریکہ اور یورپ جانے والی فلائٹس کے لیے ملٹیپل روڈ پارٹس بنائے گئے تھے جن کو ایٹلانٹک اوشن میں چار مین سینٹرز کنٹرول کرتے ہیں پہلا ہے نیو یورک اسٹیشن جو اس حصے کو کنٹرول کرتا ہے دوسرے نمبر پہ کینیڈا کا کینڈر نیو پاؤنڈ لینڈ ہے جو اس ریجن کو کنٹرول کرتا ہے سینہ مریہ اوشانک کنٹرول اس حصے کو اور شینوک ندلن پارٹ کو نیٹ اوٹی ایس کے ٹوٹل چھے روٹس ہیں جن کے نام نیٹ اے سے لے کر نیٹ ایف تک ہے ٹیک آف سے پہلے پائلٹس کو ان میں سے کوئی ایک روٹ ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے یا پھر دورانے پرواز بھی اگر کسی روٹ پہ زیادہ ٹریفک ہو تو ان کو ایک روٹ سے دوسرے روٹ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے یہ روٹ خاص طور پہ ایسے بنائے گئے ہیں جس سے ٹریفک سپلٹ ہو جائے اور یورپ جانے والے جہازوں کو ٹیل ونڈ مل سکے ٹیل ونڈ اس کو کہتے ہیں جو جہاز کے پیچھے سے آ کر اس کو پوش کرتی ہے ان روٹس کو مزید ایفیشنٹ بنانے کے لیے دن میں دو مرتبہ ویدر سیٹلائٹس کی مدد سے جیٹ سٹریمز کی لوکیشن دیکھی جاتی ہے اور پھر اس حساب سے روٹس کو اپٹیمائز کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ اس لائی ونڈ میپ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ لیفٹ پہ یو ایسے ہے رائیڈ پہ یورپ اور بیچ کا یہ سارا ایٹلانٹک اوشن ہے سی لیول پہ دیکھا جائے تو ایٹلانٹک اوشن کی سینٹر میں 22 کلومیٹر پر آر کی ونڈ سپیڈ ہے یہ پورا وائٹ بورشن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں جیٹ سٹریم ہی ہے جو یو ایسے سے یورپ تک پھیل رہی ہے نیٹ اوٹیس کے چھے روٹس کو اس جیٹ سٹریم کے اندر ہی رکھا جاتا ہے تاکہ اگر پانچ یا دس منٹوں تک پلین کی لوکیشن ایٹیس کو اپڈیٹ نہ بھی ہو تو پلین کا آٹو پائلٹ سسٹم نیٹ اوٹیس کے روٹس کی کنڈیشن کے مطابق اپنی سپیڈ، ایلٹیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ مینٹین رکھ سکے یہی وجہ ہے کہ یورپ جانے والے پلینز ہمیں صرف اسی روٹ پہ فلائے کرتے دیکھتے ہیں اس جیز کو کنفرم کرنے کے لیے آئیے لائف پلین ریکر کا رکھ کرتے ہیں یہاں ایٹلانٹک پوشن کے اس حصے میں یورپ جانے والے تمام جہاز لائن سے ٹریول کر رہے ہیں جبکہ واپس آنے والے پلینز اس جیٹ اسٹریم سے بہت دور دیکھنے جا سکتے ہیں ناظرین اس کنسپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی میں نے کوشش تو بہت کی ہے